ہیلو ایرون انس سلام علیکم اسے نقیب احمد اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بغل میرے ریڈ والے بلائیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج بات کریں گے میرے دوستو آپ سب ہی لوگوں کی پیوریٹ ٹاپک ہے ہاو ٹو گریپ آ بیٹ فار ٹینز بال کہ نزبال بیٹنگ کے لیے ہم بیٹ کو کیسے گریپ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو چار ضروری ٹپ بتاؤں گا میرے دوستو جو کہ آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کریگی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا میرے دوستو ویڈیو کو لاسٹ اقواج کرنا ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو ساری ویڈیو کی سمجھ آسکے تو بینا دیر کیے چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کے طرف تو ابھی آتے ہیں میرے دوستو اپنے ٹاپک کے طرف کہ ہم بیٹ کو کیسے گریپ کر سکتے ہیں کہ نزبال بیٹنگ کے لیے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میرے دوستو کہ آپ لوگوں کی جو اپنی نیچرل گریپ ہے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ریلیکس ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کی سکور ہوتی ہے میرے دوستو تو وہ ٹھیک ہے کبھی بھی کرکٹ میں اپنی نیچرل چیزیں نہ چھوڑے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ کیسے بیٹ کو گریپ کرنا ہے تو وہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آتے ہیں میرے دوستو اپنی پہلے کوششن کی طرف کہ بیٹ کو ہم نے کہا پہ گریپ کرنا ہوگا یہاں پہ گریپ کرنا ہوگا یہاں پہ گریپ کرنا ہوگا یا میڈل میں گریپ کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا ہوں گا میرے دوستو کہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگ خوشش کریں کہ میڈل میں بیٹ کو گریپ کریں کیونکہ یہاں سے آپ لوگ پاور بھی جنریٹ کر پاؤ گے اور آپ لوگوں کی بیلنس بھی اچھی ہوگی ابھی اگر آپ لوگ یہاں پہ گریپ کروگے پاور تو آپ لوگوں کی اچھی ہوگی لانگ لیورز کی ساتھ لیکن آپ لوگوں کا بیلنس این کنٹرول نہیں ہوگا ایسا اگر آپ لوگ بیلنس این کنٹرول تو اچھا ہوگا لیکن پاور جنریٹ نہیں کر پاؤ گے تو میرے دوستوں ہمیشہ کیلئے میڈل میں بیٹ کو گریپ کریں دونوں ہاتھوں کے درمیان توڑا سا پاسلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ ریلیکس پیل کریں تو ہی تو ہو گئی میرے دوستوں کے کہاں پہ ہم نے بیٹ کو گریپ کرنا ہے اب ہی ہم بتائیں گے کہ ہماری دونوں ویز کی پوزیشن بیٹ پہ کیا ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں میں بتاؤں گا میرے دوستوں لیدربال کرکٹ میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ویز between splice of the bet اور side of the bet ان دونوں کے درمیان ایجسٹ ہونے چاہیے لیکن ٹینس بال کرکٹ میں میں آپ لوگوں کو سیجسٹ کروں گا میرے دوستوں کہ ہمارے دونوں جو ویز ہیں وہ ہونی چاہیے on splice of the bet ہمارے دونوں ویز کو ہم نے ایجسٹ کرنا ہوگا on splice of the bet یہاں پہ کیونکہ ہم نے on side پہ توڑے شارٹ زیادہ لگانے ہوتے ہیں ہمیں power generate کرنا ہوتا ہے تو اگر پولی اسی طریقے سے ہم کریں گے میرے دوستوں تو ہر طرف تو ہم کل پائیں گے اچھی طریقے سے لیکن leg side پہ اتنے اچھی طریقے سے پھر ہم ہٹ نہیں کر پائیں گے تو میں سیجسٹ کروں گا میرے دوستوں کہ آپ لوگوں کی دونوں ویز on splice of the bet یہ جو درمیان والا حصہ ہے بیٹ کا اس پہ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے تو یہ دو ہوگی میرے دوستوں کہ ہمارے دونوں ویز کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اور ابھی بتائیں گے میرے دوستوں کہ ہمارے bottom hand کا کیا رول ہوں گا اور ہمارے top hand کا کیا رول ہوگا کون سا ہاتھ tight ہوگا کون سا ہاتھ lose ہوگا تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میرے دوستوں کہ top hand تو have power balance and control یہ تو ہمیشہ سے آپ لوگوں کا tight ہی ہونا چاہیے چاہے وہ tenes ball ہو وہ leather ball ہو وہ start میں beating ہو یا وہ last میں dip tour میں beating ہو top hand تو آپ لوگوں کا tight ہونا ہی چاہیے لیکن tenes ball cricket میں کیا ہے میرے دوستوں آپ لوگوں نے power لگانا ہوتا ہے power generate کرنا ہوتا ہے بڑے بڑے six لگانے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی بیٹ کو وہ elevation ملنا چاہیے آپ لوگوں کی بیٹ کی pace نیچے سے اوپر کی طرف جانی چاہیے تو اس کی لئے ضروری ہے میرے دوستوں کہ آپ لوگوں نے اپنی bottom hand کا use کرنا ہی ہوگا ضروری ہے bottom hand کی use کے ساتھ کیا ہوگا میرے دوستوں کہ ایک سو آپ لوگوں کی بیٹ کو وہ elevation ملے گا elevation مین وہ میرے دوستوں جو یہاں سے وہ area بنتا ہے نیچے سے جو آپ لوگوں کی بیٹ کی pace کو جو flow ملتی ہے وہ ملے گا آپ کو اور دوسرا میرے دوستوں سیم وہی چیز کہ آپ لوگوں کی بیٹ کی pace اگر bottom hand کا use کروگے آپ لوگ تو نیچے سے اوپر کی طرف چلی جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا میرے دوستوں کہ آپ لوگ بڑے بڑے six بڑے بڑے hit آسانی سے لگا پاؤگی تو ہی تھی میرے دوست آج کی ہماری ویڈیو کہ ہم بیٹ کو کیسے grip کر سکتے ہیں tennis ball cricket betting کے لئے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسن آئے ہوگی اگر ویڈیو پسن آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کرکٹ سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے thank you